اسلام علیکم میں احمد مختار ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آج ہم بات کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا جنگ کی طرف تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں ہمارا جو ایریاز ہیں مسلم ورڈ ہے جو اس کے کیا تیلیہ اوکس ساٹھ پہ کڑے ہیں پہلے ہم بات کہتے ہیں کہ کس جنگ کی طرف تیسری عالمی جنگ کی طرف تیسری عالمی جنگ کی اس کا پوائنٹ کیا ہے کہاں پہ جنگ رہن گی ہے امیدان جنگ کون صاحب ادار جنگ تو احساس ہے ایک باس فورس کا ایریازمگر جنگ میں اوکرین سارے فیرس سے مطلب کیا گیا اس جنگ سے لیے اس سے پہلے روس کو جب کنٹرول کرنے کی بات کی گئے روس نے جب دیکھا کہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ یورپ نے یورپرین کو یہ آفر کی گئے اور جب بھی وہ چاہے انہیں وہ یورپرین کو یورپرین میں شامل کر سکتے اور نیٹو کمیں برمار سکتے ہیں اس کی وجہ سے روس کو خطرات لاحق ہو گئے تو اس نے حملہ کر کے دوزار چودہ میں کریمیا پان حملہ کیا اور ایک الاتو کبزیں ملے گیا اس میں پانچ بندر گئے ہیں اس کے ہاتھ آگی تو اب نیٹو اور یورپرین کو لگا کے روس کو اس طرح بڑھ رہا گی تو اس نے ایف ایسا کیا کہ روس کے ساتھ ایک جنگ کی جائے جس میں انہوں نے یورپرین کو انوالف کیا اور یورپرین کی سپورٹ کی اور اب بھی امریکہ وہ یورپ ہی جاتے ہیں کہ یورپرین جو ہے وہ روس کو جس طرح خوائر سال میں امریکہ کو گوڑیلہ جان کے ذریعے تاربان ہے یا پھر بہترام میں امریکہ ایک ساتھ گوڑیلہ جان کے ذریعے امریکہ کا جو حال ہوا وہی آل روس کا یورپرین میں ہو اس لیے امریکہ جو ہے اور نیٹو والے یورپرین کے وہاں کو بہت زیادہ اصلہ اور پیسہ فرم کر رہے ہیں لیکن اشارت وہ یہ بات بھول رہا ہے کہ یہاں پہ مسلم تھے جن کے پاس یہ نظریہ تھا جہاز کا شہید انہوں نے کہا موت کا تو انہیں کوئی موت کا ڈار نہیں تھا یورپرین والے تو اپنا ملک چھوٹے کب کے بھاگ چکے ہیں زیادہ لوگ ہیں صرف چاند لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے جو جنگ لائے رہے ہیں تو یہ کامیاب ہوتے ہیں نظر نہیں بہتے لیکن وہ کوشش یہی کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے تو اب جہاں تک بات ہے جہاں تک بات ہے کہ مسلم وڑ کا ہوئی کھڑی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مصر کی مسلم وڑ میں ایک چاہر پر مصر آتا ہے مصر ایک بڑا ملک ہے مصر اپنا پچھتر پرسنٹ سے زیادہ گندم یوکرین اور رسیہ سے مگاتا ہے اور اگر جو ہے مصر ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ غزائی گوران پیدا ہو جائے گا گندم کی کمی اور آٹا اور گندم کھانے کے شعب ہے بہت بڑا پرورم ہو جائے گا اس طرح ہم باقی جو بینین ہو گیا اور تیونس ہو گیا اور پاکی عرب کنٹریز ہو گئے عرب کنٹریز نے یہی بیسہ کیا ہے کہ ان کو روس کے ساتھ جانتے ہیں کیونکہ روس کے ساتھ ان کے مفادات زیادہ ہے بہت اس وقت امریکہ کہ روس نے گندم آل گیسز روس دنیا کا سب سے زیادہ گیس سپلائے کرنے والا ملک ہے اور دنیا کو دوسرا بڑا تیز درامت بیچنے والا ملک ہے تو سارے جو کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز وہ رشیہ کو سپورٹ کرنے کا سوچ ہے جو فیصلہ ہوا ہے ابھی یہ تین ماہ سے بیٹنگ چلنے کی اور یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہمیں روس کے ساتھ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ مفادات ہیں وہ روس کے ساتھ ہیں اور ہمارے امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات نہیں ہیں جنرے روس کے ساتھ روس کے ساتھ جانتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ہم کہاں کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو وزی اللہ کے انتقاب پہ ہیتنا پنگا کھڑا ہوگا ہمارا جو کنڈیشن ہیں معاشی کنڈیشن اگر ہم اس کی بات کریں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور سارے ہمارے جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہوں کہ یہ نہیں کہنا ہے کہ پاکستان کی کنڈیشن بہت برس ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے بہت بڑے آلات ہیں اگست ستمبر کے دنوں میں پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا اتنا فارن ایک سینج نہیں ہوگا کہ وہ آئل خرید سکے اور گندم اور اس طرح کی چیزیں جو باہت مگواتیں کمبرسری چیزیں ہوتے ہیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتے ہیں وہ ہم نہیں مگاست کریں گے کیونکہ ہمارے پاس فارن ایک سینج نہیں ہوگا تو ہم ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کرتا اس بات میں ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ اس جنگ میں ہم نے کس کے ساتھ نہیں ہم تو کسی جنگ کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہم سٹنگ ڈک ہوں گے حالانکہ پاکستان بھی اس جس طرح یوکرین کو سنٹر سٹیج بنائے گئے ایک میدان دوسرا پاکستان متخب کیا گیا وہ تو خوش کی سمتی سے ابھی تک جنگ شروع ہمارے ایڈیا میں نہیں ہوئی ہرارا کوشی جاری ہے کہ ایڈیا کو ہاتھ لگایا جائے گا یہ سپورٹ کے جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایس فور ہنڈرڈ والا معاملہ تھا جو ایس فور ہنڈرڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک انٹی بلیسٹک انٹی میزائل اور انٹی ایڈرافٹ سسٹم ہے جو رشیہ بناتا ہے دنیا کا بہترین ٹاپ سسٹم ہے تو یہ ترکی نے خرید کوشی خریدہ کوشی کیا گی خریدہ ڈلکی تو امریکہ نے ترکی پہ پابندیاں لگا دی ترکی جو امریکہ میں ایف تھرٹی فائیو تیارہ جو ہی لیٹسٹ جنریشن کا تیارہ ہے وہ بنانے میں ترکی اس کا پارٹنر تھا اس پر پابندیاں لگائیں اسے پروگرام سے نکال دیا اور اس پر پابندیاں بھی لگائی صرف اس ایس فور ہنڈر خرید دینے کے وجہ سے حالانکہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خریدہ تھا اور وہی ایس فور ہنڈر انڈیا خرید رہا ہے تو انڈیا کو اجازت باقیتہ قانون میں ترمیم کر کے جو امریکن لاؤ ہے اس میں انڈیا کو اجازت دی گیا ہے کہ وہ خرید لیں اسے کوئی کچھ نہیں کر رہا صرف اس لیے امریکہ کو تیار کرنا ہے چینہ اور پارتسان میں خلاف یہاں پر جنگ کے لیے یہ تو ہماری خوش قسمتی اور خدا کا کرم ہے کہ ابھی تک یہاں پہ جنگ چھڑی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا ویب تو ہونا چاہیے ہمیں تیاری تو کرنی چاہیے لیکن ہم وزیراعہ کے اندخابی کے معاملے پر لڑ رہے ہیں مختلفہ ہماری سیاسی ہو جواں دیکھا تو ہم نہیں ہو رہی ہم اور کس بارے میں کیا سوچیں گے تو بات یہ ہے کہ ہم آخر جائیں گے کہاں ہمارے حکمران تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں اپنے داؤں سے بڑھنے ہیں اور یہاں سے باگ جانا ہے یہ یہ لوگ صرف یہاں پہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں سے پیسہ بڑھا کریں اور یہاں سے باگ جائیں صرف اس لیے پاکستان میں کٹھے ہوتے ہیں تو آخر ہمیں کیا رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنی کی ضرورت ہے اور دہان سے اور بہت ہی سٹیٹ کٹ کے سوچنی کی ضرورت ہے آخر ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا ہوگا کیا جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ملتے میں پسینا آجاتا ہے کہ آخر ہمارا ہونے کیا والا ہے اگر جنگ چھڑ جاتے ہیں تو ہماری کیا تیاری ہے ایزا سنگر پرسن ایزا ایڈویجور میری کیا تیاری ہے یا کسی بھی بندے کی اس کو سوچنا چاہیے اگر جنگ چھڑ جاتے ہیں کیا اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اس میں سربائیو کر سکیں وہ اپنی فیملی کو بچا سکیں وہ اپنی فیملی کا جنگ کے دنوں میں اتھیار لکھ سکیں کہ کھانے پینے کا دھیان لکھ سکیں اس کی حفاظت کر سکیں کیا ہمارے پاس یہ سولتے ہیں ہم اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اگری ویڈیو تک لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا فکر